جہو ونسلی علیہ رسول کریم امام بار میرے بھائیوں دوستو اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ کوئی بندہ کتنا خوش قسمت ہے یا اللہ اس سے کتنا راضی ہے یا یہ کامیاب ہوگا یا نا کام تو یہ دیکھیں اس سے والدین راضی ہیں یا ناراض ہیں خوش قسمتی سب سے بڑی سب سے بڑی کامیابی ہے سب سے بڑی اللہ کی رضا والدین کی رضا ہے رضا رب و رضا الوالد آج کا بچہ والدین کو گانیاں دے کر ڈگریں لے کر پھر رہا ہے انڈرو دے رہا ہے اور پھر کہتا ہے پریشان ہوں نوکری نہیں ملتی دکان نہیں چلتی کربار بزنس نہیں چل رہا گھر ترکی نہیں ہوتی کیسے ہوگی جب اللہ کی رضا کو ٹھوکر مار دیا آپ نے کامیابی کو خود جوتے مار دیا آپ نے مقدر کو اٹھا کے پھینک دیا آپ نے کھڑے میں اب کوئی کامیابی کھاں سے مرے گی مرزیدو سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سنا کہ ایک شخص رہتا ہے ماں کو کندے پر اٹھا کر یا رسول اللہ کیا کر رہا تھا تواف کر رہا تھا کندے پر اٹھا کر ماں مادور تھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا کندے پر اٹھا کی چونکہ تواف کر رہا ہوں اتنی مشکت اٹھا رہا ہوں کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حق کونسی بات کس حق کی بات کرتے ہو ایک سانس کا بھی بدلہ نہیں دے سکتے ماں اور باپ کی ماں کی تکلیف کا ایک سانس کا بھی میرے دیدو پوری دنیا پریشان پوری دنیا میں گھمپ کر دیکھ لو جس کو جتنا بڑی کامیابی ملی ہے کامیابی کے پیچھے اس کی مالدین کی دعائیں جس کو جتنا بڑی زلط ملی ہے پستی ملی ہے اس کے پیچھے مالدین کی بدعائیں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو والدین کی دعائیں دے دیں اور ناکام ہونے چاہتے ہیں تو والدین کو گانیا دے نافرمانی کریں کامیابی بھی آپ کے ہاتھ میں ہیں ناکامی بھی آپ کے ہاتھ میں ہیں اللہ آپ کو کامیابو کی لسٹ میں اور کتار میں کھڑا کر دے ناکام لوگوں سے محفوظ کر دیں